دل بدست آور کہا جے اکبرست دل بدست آور کہا جے اکبرست وز ہزاراں کعبہ یک دل بہترست اے مومن کعبہ کتواب بار بار کرتا ہے ہر سال کرتا ہے ہر سال چھے بار کرتا ہے اور عمرے کے لیے جائے تو حج کے لیے جائے تو تمہیں آرام تک نہیں آتا اور کعبہ کتواب کرتے چلے جا رہے ہو کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم صاحب دل بن جاؤ دل بدست آور کہا جے اکبرست وز ہزاراں کعبہ یک دل بہترست اے مومن عاشق اپنا دل اپنے ہاتھ میں رکھ تو صاحب دل لو دل کابو رکھ اس میں غیریت نکل جائے شیطنات نکل جائے کفر نکل جائے شرک نکل جائے حسد نکل جائے بغض نکل جائے تکبر نکل جائے نخوت نکل جائے ہرس نکل جائے چغلی کا احساس نکل جائے گناہ کے خیالات نکل جائیں معصیت کے دبے دھل جائیں دل صرف دل اس محبوب کا ایک دل ہے ایک دل اور ایک ہی دلدار کافی ہے مجھے اس کی ذات کے لیے دل اتنا صاف کرو کہ اس کے جلوے خود بخود دل میں اتر آئیں وہی جلوہ جو کعبے کے پتھروں پر گرا تو وہ بیت اللہ بن گیا وہی جلوہ اور اسی کا نور اور اس کی کرنے جب تمہارے دل پر بنیں گے تو یہی دل ارش اللہ بن جائے گا اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل بدست آفر کے حج اکبرست از ہزار کعبہ یک دل بے ترست یہی ہوگا نا کہ کعبے کا تواف کرو گے الحمدلللہ نصیب کرے نور ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام سننے والوں میری گفتگو کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری اور اس کے انوار و تجلیات سے آپ کے جسم و جان و تن و من و روح و ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ منبر فرما دے اور آپ کو بار بار حاضری یہاں خدا نصیب فرمائے لیکن کمال یہ ہے کہ کعبے شریف کا تواف کرو گے پچھلے گناہ معاف ہوں گے کعبے کا تواف کرو گے پچھلے گناہ معاف ہوں گے لیکن یہ زمانت نہیں کہ تمہاری حفاظت شروع ہو گئی حاجی کہلاؤ گے حاجی کہلانے کے بعد حاجی محفوظ نہیں لیکن دل پاک ہونے کے بعد جب وہ کعبے کی حقیقت والا کعبے کی حقیقت کو رب العالمین سے قرب و نسبت کی قیفیت دینے والا وہ نور جب مومن کے دل پر گرتا ہے اور اس دل کو عرش اللہ بناتا ہے تو یہ مومن بھی ہے ولی اللہ بھی ہے معفوظ بھی ہے تو جناب رومی اس طرح تو جو دلاتے ہیں کہ کعبے کا تواف کر کے پچھلے گناہ تو معاف ہوئے آئندہ کی زمانت تو نہیں ملی اور اگر دل پاک ہو کے خدا کے ولی بن جاؤ تو پچھلے بھی معاف ہو گئے دوستی بھی مل گئی اور آئندہ حفاظت کی زمانت بھی ہو گئی اس لیے فرمایا کہ دل قبضے میں رکھو اور اللہ کی طرف متوجہ رہو